اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بائیوں اور میری پیاری بہنوں آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارے نام کا ایک بہت ہی مجرب عمل شیئر کروں گا پیارے دوستو یہ عمل بالحصوص رزق میں خیر و برکت کے لیے ہے اگر آپ کے گھر میں رزق کی تندستی ہے آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو آپ نے میوس نہیں ہونا بلکہ اللہ کی ذات پر توقع کرنی ہے کیونکہ میوسی بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اگر آپ پر ایسے تاثرات ہونے شروع ہو جائیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ کھٹ کھٹانا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے در کے دروازے پر رونا ہے گڑ گڑانا ہے وہ سننے والا ہے غفور ہے رحیم ہے عظیم ہے کریم ہے وہ اپنے بندے کی دعاوں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے تو اگر آپ کے گھر کے حالات تنگ ہو چکے ہیں گھر میں رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے عمل زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ کا ہے لیکن آپ کو بہت زیادہ فائدہ عطا کرے گا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگستی ہے یا پھر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ نماز فجر کے بعد یا پھر نماز عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آقائد و عالم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ درود ابراہیم بھی پڑھتے ہیں تو یہ بہت ہی فضیلت والا اور برکت والا درود ہے آپ نے کم از کم تین مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا نام ہے یا غنیو اس نام کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کر کے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا اے میرے مالک تو مجھ سے راضی ہو جا اور میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں اس عمل کو آپ نے کوئی ایک دو دن نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اور یہاں میں آپ کے ذہن سے ایک سوال کو کلیر کرتا چلو کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی عمل کو کسی وظیفے کو شروع کر لیا جائے تو پھر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا تو میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیاری بہنوں ایسی کوئی بات نہیں اگر آپ عمل کرتے ہیں تو اس کے کرنے کا آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو یہ جو عمل آپ کو میں نے بتایا ہے اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے یا تو نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس نام کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں یا پھر نماز عشاء کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس نام کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا آپ کے لئے ایسی ایسی وسیلے پیدا کر دے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تو میرے ایسی بائی میرے ایسی بہنیں جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رزق کی بارش کر دے وہ اس مبارک عمل کو ضرور کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چھوازائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تب کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی